اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسول الكریم فاماباد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اداز زلزلت الارض زلزالہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائی گی تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے وہ یہ صورت سن کر رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کیوں روتے ہو انہوں نے عرض کیا مجھے اس صورت نے رولا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تم لوگ غلطیاں اور گناہ نہیں کرو گے اور پھر استغفار نہیں کرو گے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو غلطیاں اور گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم چار ہاتھ لمبی اور دو ہاتھ چھوڑی زمین یعنی قبر میں ہوگے اور تم منکر نکیر کو دیکھو گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ منکر نکیر کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قبر میں امتحان لینے والے دو فرشتے ہیں جو قبر کو اپنے دانتوں سے کرے دیں گے اور ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ وہ اپنے بالوں کو رونتے ہوئے آئیں گے ان کی آواز زوردار گرج کی طرح ہوگی اور ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی ان دونوں کے پاس ایک اتنا بڑا ہتوڑا ہوگا کہ سارے منا والے مل کر اسے نہ اٹھا سکیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چڑی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلا رہے تھے آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لیکن ان دونوں کیلئے اسے اٹھانا میری اس چڑی سے بھی زیادہ آسان ہوگا وہ دونوں تمہارا امتحان لیں گے اگر تم جواب نہ دے سکے یا تم لڑکڑا گئے تو پھر وہ تمہیں وہ ہتوڑا اس زور سے ماریں گے کہ تم راک بن جاؤ گے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت میں اپنی اسی حالت پر ہوں گا یعنی اس وقت میرے ہوش و حواس پیک ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کہا پھر میں ان دونوں سے نمٹ لوں گا ایک روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بیجا مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہ دونوں تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے تو تم جواب میں کہو گے میرا رب اللہ ہے تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہے تم دونوں کے نبی کون ہے اور اسلام میرا دین ہے تم دونوں کا دین کیا ہے اس پر وہ دونوں کہیں گے کہ دیکھو کیا عجیب بات ہے ہمیں پتا نہیں چل رہا کہ ہمیں تمہارے پاس بیجا گیا ہے یا تمہیں ہمارے پاس بیجا گیا ہے حضرت ابو بحریہ کی اندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک مجلس ہے جس میں حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک ایسا آدمی بیٹا ہوا ہے کہ اگر اس کا ایمان کسی بڑے لشکر میں تقسیم کیا جائے تو ان سب کو کافی ہوگا اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد حضرت عثمان بن نفان تھے اور صحابہ کرام کی صفات کے بارے میں صحابہ کرام کے اقوال کے عنوان میں یہ گزر چکا ہے کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ماں سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے انہوں نے فرمایا ہاں مگر ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا اور مشکتے اور تکلیفے برداش کرنے کے عنوان میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشرقین نے پکڑا اور اس وقت تک نہیں چوڑا جب تک انہوں نے ان کے معبودوں کی تعریف نہ کی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آخر مجھے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنی پڑی اور ان کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو انہوں نے کہا میں اپنے دل کو مطمئن پاتا ہوں اور امیر کا کسی کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کے عنوان میں گزر چکا ہے کہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم لوگ مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو میں کہہ دوں گا اے اللہ میں نے تیر مخلوق میں سے سب سے بہترین آدمی کو ان کا خلیفہ بنایا تھا دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں اللہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تم دونوں سے زیادہ جانتا ہوں اور بیت المال کے سارے مال کو تقسیم کر دینے کے عنوان میں یہ گزر چکا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المؤمنین ہو سکتا ہے کہ کبھی دشمن حملہ آور ہو جائے یا مسلمانوں پر اچانک کوئی مسئبت آ پڑے تو ان ضرورتوں کے لئے اگر آپ اس مال میں سے کچھ بچا کر رکھ لے تو اچھا ہوگا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے اور اس کا جواب اللہ مجھے سکا رہا ہے اور اس کے شر سے مجھے بچا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے ان تمام ضرورتوں کے لئے وہی سب کچھ تیار کیا ہوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کیا تھا اور وہ ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طاعت ہر مسئبت کا علاج اور ہر ضرورت کا انتظام اللہ اور رسول کو ماننا ہے دوسری روایت میں ہے کہ کل کو پیش آنے والی ضرورت کے لئے میں آج اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے مسلمانوں کی ضروریات کے لئے اللہ کا تقویٰ تیار کیا ہوا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَنْ يَتَاقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ترجمہ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے مضررتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا صحبہ کے مال خرچ کرنے کے شوق کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل کو صدقہ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ چھے درہم تو آپ نے آٹھے کے لئے رکھوائے تھے حضرت علی نے کہا کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ کے خزانوں میں ہے اور مال واپس کرنے کے باپ میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت عامر بن رویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے تمہارے زمین کے اس ٹکڑے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس نے ہمیں دنیا ہی بلا دی اور وہ صورت یہ ہے اقترب لنناس حسابهم وہم فی غفلت موردون ان منکر لوگوں کا ان کا وقت حساب نزدیک آ پہنچا اور یہ ابھی غفلت میں ہے اور عراض کیے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فضیلت والے لوگوں میں سے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں تین حالتوں میں جیسا ہوتا ہوں اگر ہر وقت ویسا رہوں تو یقینا جنت والوں میں سے ہو جاؤں گا اور مجھے اس میں کوئی شک نہ رہے ایک وہ حالت جبکہ میں خود قرآن پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہو اور میں سن رہا ہوں دوسری وہ حالت جبکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سن رہا ہوں تیسری وہ حالت جبکہ میں کسی جنازے میں شریک ہوں اور جب بھی میں کسی جنازے میں شریک ہوتا ہوں تو اپنے دل میں صرف یہی سوچتا ہوں کہ اس جنازے کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ جنازہ کہا جا رہا ہے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یقین مانیے دوستو یہ دنیا یہ زندگی یہ چند لمحات ہے یہ کچھ دن ہے میرے بائیوں اور دوستو آخرت کی وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اس زندگی کو ہم لوگ بھول چکے ہیں اور ان کی تیاری اور اس آخرت کی تیاری ہم نے کچھ بھی نہیں کر رکھی ہے حالانکہ ابھی آپ کے سامنے یہ بیان گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحبہ سے فرمایا کہ منکر نقیر کے پاس ایک ایسا ہتوڑا ہے کہ سارے منہ والے منہ شہر والے مل کر بھی اس ہتوڑے کو نہیں ہٹا سکتے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین